دیا جا رہا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو جتنے قتل کرے گا جو جتنی بے ایمانی کرے گا جو جتنی لوٹ کرے گا جو جتنا دیش کو نقصان پہنچائے گا جو دیش واضحیوں کو جتنا نقصان پہنچائے گا اسے اتنا بڑا سمان دیا جائے گا سب کچھ لاغو کر دیجئے اب آپ کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی کوئی بات نہیں مانی جائے گی سی اے لاغو کرنے کے بعد آپ جو کام کرنے والے ہیں ہم اس کو پہلے کرنے کے لیے تیار ہیں آپ ہماری آزادی پر حملہ کرنا چاہتے ہیں ہم خود گرفتار ہونے کے لیے تیار ہیں جمعہ کو میں جا رہا ہوں میرے ساتھی جا رہا ہے جو آنا چاہے گا وہ آئے گا جو نہیں آنا چاہے گا وہ نہیں آئے گا جسے ان تمام چیزوں سے تکلیف ہے میں ہندو اور مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں جسے ان تمام چیزوں کی تکلیف ہے جو ان تمام چیزوں کو برا سمجھتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں گرفتاری دوں گا تو وہ بھی گرفتاری ضرور دے گا اگر مانفتہ کہیں اس کے ذل میں بچی ہے کچھ بھی لاغو کر یو سی سی ہندوستان میں لاغو ہے آپ کو بھروسہ ہے کیا آپ کو بے ایمانی نظر نہیں آ رہی ہے بابری مسجد کو ہم نے صبر کر لیا بابری مسجد کا ہم ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے لیکن گینوی اپی کے بعد سے بابری مسجد کا ذکر دوبارہ شروع ہوا ہے ہم گینوی اپی کا ذکر نہیں ہم بابری مسجد کا ذکر نہیں کرنا چاہتے صرف اس لیے کہ قانون ہمارا اور ہمارے دیش کی عدالتیں بدنام ہوتی ہیں بابری مسجد کے سلسلے میں جو بے ایمانی کی ہم نے صبر کر لیا کہ کسی صورت سے فساد ختم ہونا چاہیے فساد ختم ہونے کی نیت سے ان تمام بے ایمانیوں کو برداشت کیا انہوں نے ہمارا بابری مسجد پہ حق بھی مانا ہماری ملکیت مانی اور ان دوسرے پکش کے موٹیے رکھنے کو اپراز مانا انہوں نے وزونس کو اپراز مانا سب کچھ اپراز مانا اپرازیوں کے حوالے آستھا کی بریات پر اپرازیوں کے حوالے ہماری جائدات کر دی گئی یہ انیائے نہیں ہے اس انیائے کو ہم نے اس لیے برداشت کیا کہ ہم اپنے ملک میں فساد نہیں چاہتے تھے وہی انیائے وہی ظلم وہی زیادتی وہی بے ایمانی اب گین ویپی کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ سرکار کے دباؤں میں عدالت کام کر رہی ہے عدالت یہ ثابت کرے کہ عدالت میں انصاف ہو رہا ہے عدالت کو اپنا وجود دکھانا ہے عدالتوں کو اپنا وجود دکھانا ہے کہ وہ ایمانداری کا فیصلہ کرتے ہیں یا بے ایمانی کا فیصلہ کرتے ہیں بے ایمانی کا فیصلہ اگر نہیں کیا گیا تھا تو ان عامات کیسے لے لیے کہہیے آپ کو آباز اٹھا ہے جو غلط ہے غلط کو غلط بتانا ہر ہندوستانی کی ذمہ داری ہے ہر اچھے ہندوستانی کی ذمہ داری ہے چلی بہت بہت شکریہ ملانا صاحب آپ کی رکھتاری دیں گے اور لوگوں کا امنٹر کر رہے ہیں اس کی سانتی پرستہ کی ذمہ داری کس کی ہوگی حضرت اللہ پرشاست کی ہوگی خلال پرستہ تو کہتا ہے آپ سانتی پرستہ جا کے آپ یہاں پہ انہیں گیاپن دے سکتے ہیں میں گیاپن دینے کے لیے میں کہیا گیاپن میں کسے دوں گا گیاپن راشپتی کو دیا جاتا ہے یہ پردان منصری کو دیا جاتا ہے کسے دیا جاتا ہے میں کسے گیاپن دوں میں گیاپن نہیں دوں گا میں گرفتاری دوں گا اور یہ گرفتاری تب تک جاری رہے گی جب تک یہ اندائے خط نہیں ہوگا آپ کا ماننا ہے کہ دیش میں مسلمان سرکچت نہیں دیکھنے دیش میں انصاف سرکچت نہیں ہے دیش میں مانفتہ سرکچت نہیں ہے مانفتہ کی ہتھیا کی جا رہی ہے نیائے کی ہتھیا کی جا رہی ہے اور تھرم کے آدھار پر آستہ کے آدھار پر فیصلے ہو رہے ہیں اور آستہ کے مطابق اب یہ بتائیے کہ مدرسوں میں رامیر پڑھائی جائے گی یہ کونسا نیائے ہے مدرسوں میں یوگا کیا جائے گا یہ کونسا نیائے ہے ہم تو پانچ وقت یوگا کرتے ہیں ہم سے بڑا یوگ کرنے والا کون ہے تو آپ اپنا دھرم زبردستی ہمارے اوپر اگر تھوپنا چاہتے ہیں یہ کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا چلی بہت بہت شکریہ چونکہ مشہور ہے آپ لوگوں کی نظر میں ہے آپ لوگ اس پر چرچہ بار بار کر رہے ہیں اس وجہ سے گیان ویپی ورنہ ایسی کسی مسجدیں ہیں کسی مزار ہیں کسی مزار سے ہیں جن پر رات و رات خاموشی سے بلڈوزر چلا دیا گیا اور ان کو مزمار کر دیا گیا ان کا کہیں آپ نے چرچہ نہیں کیا کیونکہ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا چرچہ ہو گیان ویپی کا چرچہ ہو رہا ہے اور گیان ویپی پر جس قسم کی بے ایمانی کی جا رہی ہے میں تکلیف اس لیے محسوس نہیں کر رہا ہوں کہ میری مسجد زبردستی ہتھیانے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ میں اس لیے زیادہ بے چین ہوں کہ میرے ملک کا قانون پوری دنیا میں بننام ہو رہا ہے کہ یہاں نیائے کے منظروں میں اندیائے ہوتا ہے تو نیائے کے منظر جب اندیائے کرنے لگیں تو جو ذمبہ دار شہری ہیں جو اچھے لوگ ہیں میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ تمام لوگ ہمارے اس نیائے اور اندیائے کی لڑائی میں ہمارا ساتھ دیں اور میں نے یہ تیہ کیا ہے کہ جب تک یہ بے ایمانی چلتی رہے گی تب تک ہم ہندوستان میں آزاز رہنے کے لیے تیار رہی ہیں ایک وقت تھا جب ہم نے اپنے بلک کو آزادی دنیا لنے کے لیے سنگرش کیا تھا جد و جہد کی تھی لڑائی لڑی تھی نہیں نہیں سرکاری سرکاری تنسر پہ سرکاری تنسر پر کسی بھی قسم کا بھروسہ کرنا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے کیونکہ سرکار کے سروچ پدوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بے ایمان ہے اور کھلی بے ایمانی کر رہے ہیں اور جو بے ایمانی کرتا ہے اسے انعام دیا جاتا ہے اسی وجہ اسی انعام کے لالچ میں دیچے کے تمام لوگ پورا تنسر بے ایمانی کرنے پر آمادہ ہے میں یہ پوچھتا ہوں ہیمان سورین جو ایک پردیش کا مکھے منتری ہے اسے گھر سے بھاگ جانا پڑے مو چھپانا پڑے اس سے بڑے ظلم اور زیادتی کیا ہو سکتی ہے ابھی ہیمان سورین جل گئے ہیں ابھی کل اربین کیجری والی جل چلے جائیں گے تو جو آپ کی مانسکتہ سے جو متفق نہیں ہے وہ نہ انسان ہے نہ ہندوستانی ہے نہ وہ مانو ہے آپ کے نظر میں وہ راکشت ہے اور اس کا ٹھکانا جیل ہے میرے سوال کا اثر یہ نہیں ہے میرے سوال کا اثر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کس جانچ کمیٹی پر بھروسہ کرتا ہے میں کسی جانچ کمیٹی پر بھروسہ نہیں کرتا ہوں کیونکہ بے ایمانیہ ثابت ہو چکی ہے بے ایمانیہ ثابت ہو چکی ہے جسٹس نظیر جیسے لوگوں نے بے ایمانی کی ہے جب سرکار بے ایمان ہے اور سرکار اینام بے ایمانوں کو دے رہی ہے تو پھر میں کس تنس پر کس جانچ کمیٹی پر بھروسہ کروں گا جو مسلمانوں کے خلاف انسانیت کے خلاف انسان کے خلاف جو کام کرے گا میں پوچھتا ہوں کہ ججز نے بے ایمانی کی اور ان کو آپ نے اینام دیا گورنر جی دی دی راج سبہ دی دی اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ججز پہ دباؤ بنا رہے ہیں سرکار کے دباؤ میں فیصلی لی جا رہے ہیں لانچ میں فیصلی لی جا رہے ہیں پھر ہم کس جی سروچ نے آیا لے اگر یہ کام کر سکتا ہے مجھے بڑی تقریف ہے پوری دنیا میں میرے ملک کا قانون بدنام ہو رہا ہے میرے ملک کا انصاف بدنام ہو رہا ہے اس سے بڑا اپرات کوئی کیا کر سکتا ہے اور اس اپرات کے خلاف آپ لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی ہے آپ لوگ بھی کہیں نہ کہیں اس اپرات میں شامل ہیں بے ایمانی کی تھی اپنا ایمان بیچا تھا اسی وجہ سے ان کو یہ انعامات ملے ابھی جسٹس نظیر کو گورنر بنایا جا رہا ہے اگر جسٹس نظیر کا ضمیر کہیں زندہ ہے تو جسٹس نظیر کو گورنر کا جو آفر آیا ہے اس کو ٹھکرا دینا چاہیے اور انکار کر دینا چاہیے کہ ہم کسی بھی قیمت پر رشوت نہیں لیں گے تو رشوت لے کر دباؤ میں آ کر خوف میں آ کر آپ عدالتوں کو بدنام کرنے کا کام کر رہے ہیں اس سے بڑا اپراد اس سے بڑا انعائی کچھ نہیں ہو سکتا ان تمام انعائیوں کے خلاف مسجدوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے ظلم و ستم کی حد کی ہوئی ہے مسلمانوں کے لنچی کی جا رہی ہے مسلمانوں کو بے عزت کیا جا رہا ہے تمام لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے دیش کو برباد کرنے کا کام کیا جا رہا ہے دیش کو کھوگلا بنانے کا کام کیا جا رہا ہے ان تمام تکلیفوں پریشانیوں کے خلاف ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ ہماری موجودگی میں یہ سب ہو رہا ہے تو یا تو ہمیں مر جانا چاہیے یا ہمیں گرفتار ہو جانا چاہیے مر جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے آت متدہ کرنے کا ہمارے ہاں کوئی پراوزان نہیں ہے اس لیے ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ ہم ساموشی گرفتاری دیں گے اور تب تک یہ گرفتاری ہماری چلتی رہے گی جب تک یہ انیائے دیش سے ختم نہیں ہوگا اگر کہیں ایمانداری ہے اگر کہیں مانفتہ ہے اگر کہیں کروڑا ہے تو سارے ثبوت ملے بابری مسجد میں کہ ہندو سماج کا کوئی عذیکار نہیں آئے آسا کی بنیاد پر انہیں دے دیا گیا یہاں ثبوت مل رہے ہیں اگر تمہارے اندر ذرا سا بھی انسانیت ہے تو ثبوت کے باوجود آپ مسلمانوں کو مچھڑی مسلمانوں کے حوالے کر دیجئے دوسری بات کہ ثبوت وہاں اس لیے ملے ہیں کہ جو ہندو مسلمان ہوئے انہوں نے اپنے عبادت خانے کو مسجد میں تبدیل کر لیا پہلے ہندو تھے پوجہ کرتے تھے تو وہ تمام نشانات موجود ہیں وہ ہندو جب مسلمان ہو گیا اس نے اپنی مندر کو یا عبادت خانے کو اس نے مسجد میں تبدیل کر لیا اگر میں نے مندر توڑ کے مسجد بنایا ہوتا تو میں وہ سارے نشانات مٹا دیتا یہ مٹانا مشکل نہیں تھا لیکن میں نے وہ نشانات نہیں مٹائے کیونکہ میں نے سویچھا سے ہندو سماج نے سویچھا سے اپنے مندر کو مسجد میں تبدیل کیا آدھا مندر رہنے دیا آدھا مسجد بنا دیا دفقت کیا ہے ہندوستان میں میلجول کا ماحول ہمیشہ رہا ہے اور وہ ماحول ہم بنائے رکھنا چاہتے ہیں کسی بھی حالت میں ہمارا ایک تا اور بھائی چارے کا ماحول ختم نہیں ہونا چاہیے مطرہ میں بھی اے ایس آئی کی جو ریپورٹ آئی ہے اس میں بھی کہا ہے کہ یہاں پہ کشن مندر تھا اس کو دور کے مسجد بنائی گی جھوٹ بولتے ہیں بے ایمانی کرتے ہیں مطرہ کا یہ ثابت ہے اس کے کاغذات موجود ہیں کہ مطرہ مندر ترسٹ کو عیدگاہ کمیٹی نے جگہ دی ہے اور آج اس پر الٹا یہ ظلم ہو رہا ہے کہ ان سے ان کا حق چھننے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ تمام چیزیں اصل میں میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں اصل میں اس لیے ہو رہی ہیں کہ دیش میں راج نیسی کی جا رہی ہے چناوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اسی بیس کا کھیل بنایا جا رہا ہے اور دوہزار چوبیس وہ رام مندر پر جیتنا چاہتے ہیں دوہزار ستائیس یوپی کا چناو وہ گین ویپی پر جیتنا چاہتے ہیں پھر دوہزار انتیس کا چناو وہ مطرح عیدگاہ پر جیتنا چاہتے ہیں تو یہ ایسے انہوں نے تین ہزار کی لسٹ بنائی ہوئی ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم پچاس سال سو سال حکومت کریں گے ایسی بے ایمان حکومت کسی بھی قیمت پر کسی بھی اچھے ہندوستانی کو ہندو یا مسلمان کسی بھی اچھے ہندوستانی کو ایسی بے ایمانی اگر برداشت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کی اچھائی کہیں مر چکی ہے ہمارے اندر سے وقت پھر آیا ہے وہی آزادی کا اندولن آج ہمیں پھر سے شروع کرنا ہے تب اپنا دیش آزاد کرانا تھا اس لیے سنگھرش کیا گا تھا اب ہمیں اپنے دیش کو نفرتوں تاثب اور بے ایمانیوں سے نجات دلانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو گرفتار کرانا ہے تو وقت پھر آیا ہے وہی آزادی کا اندولن آج ہمیں پھر سے شروع کرنا ہے تب اپنا دیش آزاد کرانا تھا اس لیے سنگھرش کیا گا تھا اب ہمیں اپنے دیش کو نفرتوں تاثب اور بے ایمانیوں سے نجات دلانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو گرفتار کرانا ہے تو وقت پھر آیا ہے وہی آزادی کا اندولن آج ہمیں پھر سے شروع کرنا ہے تب اپنا دیش آزاد کرانا تھا اس لیے سنگھرش کیا گا تھا اب ہمیں اپنے دیش کو نفرتوں تاثب اور بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو گرفتار کرانا ہے اور اس کی شروعات میں بریلی سے کر رہا ہوں اور انشاءاللہ پورے ہندوستان میں پورے ملک میں یہ گرفتاریاں دی جائیں گی آج ہم بریلی سے اس کی شروعات کرنے جا رہے ہیں جمعے کو پہلی گرفتاری انشاءاللہ میں دینے جا رہا ہوں اور اپیل کرتا ہوں کہ تمام لوگ جو مانفتہ بے وشواس رکھتے ہیں جو انصاف میں اور اچھائی میں یقین رکھتے ہیں میری اس مہمت ساتھ دیں اور وہ تمام لوگ جو ان بے ایمانیوں ان ظلموں کے خلاف ہیں خصوصاً میں اپنے مسلمان بھائیوں سے اپل کرتا ہوں کہ تمام لوگ اپنے اپنے ازلا میں اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے صوبوں میں جیل بھرو اندولنڈ کی شروعات کریں جمعے سے ہمارا یہ اندولنڈ شروع ہونے جا رہا ہے جمعے کو تین بجے سے چار بجے تک میں اسلامی انٹر کالیج میں رہوں گا فیلڈ میں اور چار بجے میں کلیکٹیڈ پیزل جاؤں گا اور وہاں پہ گرفتاری دوں گا اور اس کی شروعات میں بھریلی سے کر رہا ہوں اور انشاءاللہ پورے ہندوستان میں پورے ملک میں یہ گرفتاریاں دی جائیں گی آج ہم بھریلی سے اس کی شروعات کرنے جا رہے ہیں جمعے کو پہلی گرفتاری انشاءاللہ میں دینے جا رہا ہوں اور اپیل کرتا ہوں کہ تمام لوگ جو مانفتہ بے وشواس رکھتے ہیں جو انصاف میں اور اچھائی میں یقین رکھتے ہیں میری اس مہمت ساتھ دیں اور وہ تمام لوگ جو ان بے ایمانیوں ان ظلموں کے خلاف ہیں خصوصاً میں اپنے مسلمان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ تمام لوگ اپنے اپنے ازلا میں اپنے اپنی جگہ پہ اپنے اپنے صوبوں میں جیل بھرو اندولنڈ کی شروعات کریں جمعے سے ہمارا یہ اندولنڈ شروع ہونے جا رہا ہے جمعے کو تین بجے سے چار بجے تک میں اسلامی انٹر کالیج میں رہوں گا فیلڈ میں اور چار بجے میں کلیکٹیڈ پیزل جاؤں گا اور وہاں پہ درفتاری دوں گا مسلم پرسنللہ قانون ہے موجود ہے لیکن کوئی عدالت مسلم پرسنللہ کے مطابق مسلم مسائل کو حل نہیں کر رہی ہے مسلم مسائل کے جو فیصلے ہیں وہ اپنے قانون کے مطابق اپنی سمجھ کے مطابق فیصلے کیا جا رہے ہیں پرسنللہ کے مطابق نہیں کیا جا رہے ہیں اس کا مطلب یو سی سی لاغو ہے آپ کو لانے کی ضرورت کیا ہے بینہ لائے ہی بینہ بل لائے ہی جب آپ وہ کام کر رہے ہیں تو بل لانے کی کیا ضرورت ہے اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ بل نہیں آیا ہے تو بھی ہمیں ان تکلیفوں سے گزرنا پڑھ رہا ہے بل آنے کے بعد بھی انہی تکلیفوں سے گزر رہا ہے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نوز ٹویٹی فور موسیقی